جس سے آپ محبت کر رہے ہیں نا اسے بھی پتا ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اظہار محبت کی جرت بھی ہونی چاہیے اور اظہار محبت کا سلیکہ بھی ہونا چاہیے ہمیں آنا چاہیے یہ اظہار کرنا بھی کہ مجھے محبت ہے یہ بھی ہمیں آنا چاہیے دیکھو نا لوگ نفرتیں کرتے ہیں تو ان کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں اور مجھے جی یہ بات نہیں پساند نراز نا ہوئیے گا میں نہیں اس بات کو پساند یہ تو کہنے کی طاقت ہے تو یہ کہنے کی طاقت کیوں نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے یہ کہنے کی بھی تو طاقت ہونی چاہیے نا اس نے کہا تھا کہ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی او بھائی پیار کا بھی تو دیکھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی حضور فرمانے لگے جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشکات دیکھئے نا حدیث موجود ہے فرمایا اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں مانا کیا ہے اسے بتاؤ تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو جائے اسے کہو جا کے ایک سیابی نے نا ایک بندہ گزر رہا تھا تو یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فرمایا اٹھ یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا اسے بتا کے آ کے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں حضور نے اٹھا کے بھیجا میں نے کہا اظہار محبت کی بھی تجورت ہونی چاہیے نا اظہار محبت کی بھی تجورت ہونی چاہیے نا شاید اسی لئے حضرت انصبید مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں رب کی رسول سے بھی پیار کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن پھر تو جس جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کیا جائے تو صلیقہ بھی تو ہونا چاہیے نا محبوب نے فرمایا جا بتا کے آ تو صحابی گئے جا کے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں تم سے تو وہ بھی صحابی تھے کہنے لگے اچھا اگر تو رب کی رضا کے لئے مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا ہے رب بھی تجھ سے محبت ہی کرے